اس مرتبہ رمضان المبارک کے حوالے سے اس خاص فضا میں کہ جس میں کرونا وائرس موجود ہے اور پوری دنیا اس کے زیر اثر ہے پورا میڈیا ہر وقت اس کا تذکرہ کرتا ہے خوف کا عالم ہے جو پوری دنیا کے اندر موجود ہے تو ایک تشویش کی لہر بھی ہے ایک لاکڈاؤن کی فضا بھی ہے ایسا لگتا ہے کہ اس دفعہ رمضان المبارک اس طرح سے نہیں ہو پائیں گے جس طرح سے عام طور پر ہوتے ہیں یہ موقع بھی یہ کہ عام حالات کے مقابلے میں نسبتاً معاشی سرگرمیاں نہیں ہیں یہ عام حالات کے مقابلے میں آپ کو گھر کے اندر رہنے کا موقع مل رہا ہے ٹھیک ہے اس میں تکلیف بھی ہوتی ہے کہ ہم ایک آئیسولیشن کی زندگی گزاریں لیکن کیا یہ ہم ایک مراقبے کی قیفیت میں نہیں گزار سکتے کہ رمضان المبارکوں میں اللہ تعالی سے قریب ہونے کا ذریعہ نہیں بنا سکتے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ذکر اور اذکار کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں ان کو قرآن پڑھائیں قرآن سکھائیں قرآن سمجھائیں ہم نمازوں کا اعتمام کریں ہم تراوی کا اعتمام کریں تحجد کی نوافل کا اعتمام کرنا شبیداری کرنا قرآن پاک کی تلاوت کسرس سے کرنا اس لئے کہ رمضان کا مہینہ تو قرآن کا مہینہ ہے اپنے لئے ایک نصاب بنا لیں کہ اتنا قرآن پڑھنا ہے اتنا قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے اتنا تفسیر سے پڑھنا ہے اور اتنا یاد کرنا ہے یہ چار سطحوں پہ اگر قرآن پاک سے اس تعلق کو ہم نے جوڑ لیا تو یہ رمضان المبارک ہمارے لئے بہت مفید بن سکتا ہے رمضان المبارک تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے اور تقوی کیا ہے تقوی ہے اللہ تعالیٰ کا خوف اللہ تعالیٰ کی خشیت کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آدمی یہ سوچے کہ اگر مجھ سے یہ کام سرزد ہو گیا تو میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا تو اللہ کی ناراضی سے بچنے کے لئے غلط کام سے رک جانا گناہ کے کام سے رک جانا کسی کو دھوکہ دینے سے کسی کو برا بھلا کہنے سے کوئی جرم کرنے سے کوئی جھوٹ بولنے سے کوئی کسی کا مال ہڑپ کرنے سے کسی کو عزہ پہنچانے سے کوئی صفحش کام سے رک جانا یہ تقوی ہے کام تک ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ہر وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کچھ کھا پی لیا تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا آئیں ہم توبہ کریں استغفار کریں اللہ کے آگے جھکیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں نوازے گا اور ہمارے اندر وہ تقوی پیدا کرے گا جو مطلوب ہے